ہلو فرینڈ ویلکم ٹو آور چینل فلمی کارنر ویور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم بولی ووڈ فلم انڈسٹری کی جوڑی کو ہم نے سلیک کیا ہے وہ ہے ہمارے ویورس کی تافی فرمائش پر آج کی اس ویڈیو میں ہم جدندرہ اور ہیما مالنی کی ایک ساتھ اقلیز ہونے والی دیس موویز کی تمام ڈیٹیل اور موویز کا باکس آفیس پر ریزل کیا تھا یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سکسٹیز اور سیونٹیز کے ایرام میں جہاں ہمارے ویورس کی جوڑی دھرمیندرہ سر کے ساتھ بہت پسند کی جاتی تھی اسی زمانے میں جیتندرہ کے ساتھ بھی ان کی جوڑی خاصی پسند کی جاتی تھی اگر کہا جائے تو کافی انٹرسٹیز تھے جیتندرہ سر ہمارے ویورس میں اور اگر ان کی شادی دھرمیندرہ سر سے نہیں ہوتی تو یہ یقینی بات تھی کہ جیتندرہ سر ہمارے ویورس سے شادی کرنے کے لیے تیار تھے اور جب اس بات کی بھنا دھرمیندرہ سر کو پڑی تو انہوں نے بنا سمیہ گوائے گوڑی پر چڑے اور ہمارے ویورس کے ساتھ شادی کر کے انہیں اپنے دھر کی طرف لے آئے اگر وہ ایسا نہ کر دے تو بہت ممکن تھا کہ جیتندرہ سر ہمارے ویورس سے شادی کر لیتے یہ ایک ریمر سے کہا جاتا تھا اس طرح سے سکسٹیز یا سیونٹیز کے دور میں تو ہم نہیں تھے خبریں ہیں جو نیوز میں آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں انہی نیوز کی بنا پر یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو چلیں ان کی پرسنل لائف کو کرتے ہیں ایک طرف اور ان کی ریلیز ہونے والی بیس موویز کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے بیس موویز میں ایک ساتھ کام کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں امونی کی تمام تفصیلات اور ووکس آفیس ریلڈ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے امید ہے ہماری آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن کے لیے بیل آئیکون کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تو چلیں فرنڈ بینہ سامنے کا ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو 1969 میں ریلیز ہونے والی مووی وارس میں پہلی دفعہ جیتندرہ اور ہیما مالنی کو ایک ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا اور اس فلم کو ڈاریک کیا تھا رامانہ نے اور فلم کی لیڈ گاس میں جیتندرہ ہیما مالنی بریم چوپڑا محمود اسرانی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے وارس ایک ہیٹ فلم قرار دی گئی تھا 1972 کو ریلیز ہونے والی مووی گرم مسالہ اس فلم کو ڈاریک کیا تھا اسپی ایرانی نے اور اس فلم کی لیڈ گاس میں ارونہ ایرانی محمود ہیما مالنی شامل تھے اور جیتندرہ نے اس فلم میں سپیشل اپیرنس دیئے تھے میں 1972 کو ریلیز ہونے والی مووی بھائی ہو تو ایسا اس فلم کو ڈاریک کیا تھا منموہنڈے سائی نے اور اس فلم کی لیڈ گاس میں جیتندرہ ہیما مالنی شدرو گنسینا شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم سیمی ہٹ کرا دی گئی تھی جولائی 1973 کو ریلیز ہونے والی مووی گہری چال میں چوتھی دفعہ جیتندرہ اور ہیمہ مالنی کو ایک ساتھ تعم کرنے کا موقع ملا تھا گہری چال کو ڈاریک کیا تھا سیوی شریدھر نے اور اس فلم کی نیڈ تاس میں امیتہ وچن جیتندرہ ہیمہ مالنی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے گہری چال ایک اباو ایر اس فلم کرا دی گئی تھی تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں میں 1975 کی طرف جہاں پہ فلم ریلیز ہوئی تھی خوشبو اس فلم کو ڈاریک کیا تھا گلزار نے اور فلم کی نیڈ تاس میں جیتندرہ ہیمہ مالنی شامل تھے لیکن کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوپ کرا دی گئی تھی اکتوبر 1975 کو ریلیز ہونے والی فلم دلہن اس فلم کو ڈاریک کیا تھا سیوی راجندرن نے اور اس فلم کی نیڈ تاس میں جیتندرہ ہیمہ مالنی جمعونہ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے دلہن ایک ہٹ فلم کرا دی گئی تھی مارچ 1977 کی فلم کنارہ اس فلم کو ڈاریک کیا تھا گلزار میں اور اس فلم کی لیڈ تاس میں جیتندرہ دھرمندرہ ہیمہ مالنی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے کنارہ ایک فلوپ فلم کرا دی گئی تھی نومبر 1977 کو ریلیز ہونے والی مووی پلکوں کی چھاؤں میں یہ آٹھویں فلم تھی جس میں ہیمہ مالنی اور جیتندرہ سر کو ایک ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا فلم کو ڈاریک کیا تھا میراج نے اور فلم کی لیڈ گاس میں راجیش کھننا ہیمہ مالنی اور جیتندرہ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے پلکوں کی چھاؤں میں ایک ایوریس فلم کرا دی گئی تھی آج نومبر 1979 کو ریلیز ہونے والی مووی ہم تیرے عاشق ہیں اس فلم کو ڈاریک کیا تھا پرین ساغر نے اور فلم کی لیڈ گاس میں جیتندرہ ہیمہ مالنی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوپ کرا دی گئی تھی مارچ 1980 کو ریلیز ہونے والی مووی دا برننگ ٹرین اس فلم کو ڈاریک کیا تھا روی چوپلا نے اور فلم کی لیڈ گاس میں دھرمیندرہ وینوت خننا جیتندرہ ہیمہ مالنی پروین وو بی اور نیتو سنگھ شامل تھی اور کلیکشن کے حساب سے دا برننگ ٹرین ایک بیلو ایوریس فلم کرا دی گئی تھی سکس میں 1981 کو ریلیز ہونے والی مووی جیو تھی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا پراموچ چکروتی نے اور یہ گیارویں فلم تھی جس میں جیتندرہ اور ہیمہ مالنی کو ایک ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا اور کلیکشن کے حساب سے جیو تھی ایک سیمی ہیٹ فلم کرا دی گئی تھی 18 دسمبر 1981 کو ریلیز ہونے والی مووی میری آواز سنو اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ایس وی راجندرہ سنگھ ربابو نے اور اس فلم کی لیڈ گاس میں جیتندرہ ہیمہ مالنی اور پروین باو بی شامل تھی اور کلیکشن کے حساب سے میری آواز سنو ایک سپر ہیٹ فلم کرا دی گئی تھی اگست 1982 کو ریلیز ہونے والی مووی فرض اور کانون اس فلم کو ڈاریک کیا تھا کہ رگویندرہ راو نے اور اس فلم کی لیڈ گاس میں جیتندرہ رتی اگنی ہوتری اور ہیمہ مالنی شامل تھی اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوپ کرا دی گئی نومبر 1982 کو ریلیز ہونے والی مووی سمرات اس فلم کو ڈاریک کیا تھا موہن سہگل نے اور اس فلم کی لیڈ گاس میں دھرمیندرہ جیتندرہ ہیمہ مالنی اور زینط آوان شامل تھی اور کلیکشن کے حساب سے سمرات ایک ایروریج فلم کرا دی گئی تھی 15 جولائی 1983 کو ریلیز ہونے والی مووی جسٹس چودری یہ پندرویں فلم تھی جس میں جیتندرہ اور ہیمہ مالنی کو ایک ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا فلم کو ڈاریک کیا تھا کہ رگویندرہ راو نے اور فلم کی لیڈ گاس میں سری دیوی جیتندرہ اور ہیمہ مالنی شامل تھی اور کلیکشن کے حساب سے جسٹس چودری ایک ہیٹ فلم کرا دی گئی تھی میں 1984 کو ریلیز ہونے والی مووی کیدی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ایس ایس روی چندرہ نے اور اس فلم کی لیڈ گاس میں جیتندرہ، شدرگنسینہ، ماتوی اور ہیمہ مالنی شامل تھی اور کلیکشن کے حساب سے کیدی ایک ہیٹ فلم کرا دی گئی تھی 5 مارچ 1987 کو ریلیز ہونے والی مووی اپنے اپنے اس فلم کو ڈاریک کیا تھا رمیس بہل نے اور فلم کی لیڈ گاس میں جیتندرہ، ہیمہ مالنی اور ریکھا شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوپ قرار دی گئی تھی 14 مارچ 1988 کو ریلیز ہونے والی مووی ملزم اس فلم کو ڈائریک کیا تھا کہ اس آرڈ داس نے اور اس فلم کی لیڈگاست میں جیتندرہ ہیمامالنی شطرگن سینہ اور امریتہ سنگ شامل تھی اور کلیکشن کے حساب سے ملزم ایک ایوریج فلم قرار دی گئی تھی 14 اگست 1987 کو ریلیز ہونے والی مووی جان ہتیلی پر اس فلم کو ڈائریک کیا تھا رگو ناد جھلانی نے اور فلم کی لیڈگاست میں دھرمندرہ جیتندرہ راج ببر ہیمامالنی ریکھا شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے جان ہتیلی پر ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 21 ماہ 1992 کو ریلیز ہونے والی مووی جے کالی اس فلم کو ڈائریک کیا تھا نیخل سیانی نے اور یہ 20 ویں اور اب تک کی آخری فلم ہے جس میں جیتندرہ اور ہیمامالنی نے ایک ساتھ سکرین شیئر کیا تھا اور کلیکشن کے حساب سے جے کالی ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی تو فرین یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہماری جوڑی تھی جیتندرہ اور ہیمامالنی کی جن کی ایک ساتھ ریلیز ہونے والی 20 موویز کی تمام ڈیٹیل اور ان موویز کا باکس آفیس پر ریزل کیا رہا تھا یہ تمام تحصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جیتندرہ اور ہیمامالنی کی ریلیز ہونے والی ان 20 موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہے کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کن کن سپر ہٹ جولیز کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں گے اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ